دجال کو جو مرزات دیے جائیں گے کیا وہ اللہ کی جانب سے ہوں گے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا نہیں زیرہ اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے طور پر اس کو یہ طاقت دی ہے نا دجال کے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں جو شیطان کے پاس ہے تو اسی دجال نوں لے کے بیٹھے ہو لوگ کے اندر یہ حدیثیں فراد بہاری مسلم کی کس طرح ہو سکتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کر لے اور یہ کر دے اور یار اس سے بڑی طاقتیں تو شیطان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ تو سارے مان رہے ہیں وہ تو قرآن کے اندر اس کی طاقتیں آئی ہوئی ہیں کہ وہ اس سے دلاتا ہے لوگوں کو تو یہ دجال کو جو کرتب دیے جائیں گے نا اس کو شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے استدراج کیا کہا جاتا ہے استدراج اگر یہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کے لئے ہم آیتن کا لفظ عربی میں آیہ بولتے ہیں یا اردو میں ہم موجزہ کا لفظ عربی میں بھی موجزہ کا لفظ ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ ایسے ٹرم نہیں یوز ہوا یہ محدثین کی اسطلاح ہے موجزہ اکل کو آجز کر دینے والی شائع اور کسی اللہ کے نیک بندے سے یہ چیز سرزد ہو اسے کہتے ہیں کرامت اور اللہ کے دشمن سے سرزد ہو تو اسے کہتے ہیں استدراج استدراج کرامات اور موجزات اور ایک اور چیز ہے illusion آنکھوں کا دھوکہ یہ چوتھی ٹرم ہے ان چاروں کے پر میں نے چار لیکچر اکٹھے دیئے ہیں سات گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 131 A B C D وہ آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے اپنے حوالے سے وہ ایک یونیک کوشش ہے تو آپ کو یہ سارے معاملات کلیر ہو جائیں گے اور یہ ساری شعبدہ بازی ہیں یہ صرف ادھر نہیں ہیں کل مجھے ایک بھائی جمعی کی نواز کے بعد ملے پرسوں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے سرات ہیں اور اس طریقے سے وہ فلان بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا اب میری وائیف کے ساتھ ہے میں ان کو لے جاؤں وہ میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں علاج تو ہو جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے مسلمانوں نہ بھی کوئی شرط نہیں ہے آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہنٹنگ کے نام سے چل رہا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ پروگرام جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر جیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں کمیزیں کٹ جاتی ہیں بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی اُلٹ دیتی ہیں چیزیں اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ علاج سے ایک پہلل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا شیعتین کا اس کے لیے بقیدہ امریکہ اور یورپ میں آفیسز بنے ہوئے ہیں اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفیک چینل ہے نا اس کے اوپر کئی مہینوں سے ہی پروگرام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ اڑھائی وجہ تک لگتا ہے یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق اس میں آپ دیکھیں بقیدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں بقیدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں ان چیزوں کو اپزرب کرتے ہیں آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا وہ تو سائنٹیفیکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں بقیدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجری کے حوالے سے آپ لیکٹریشن ہائر کرتے ہیں اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں وہ جو آکے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں اپنے جو بھی کلامات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں اور شیاتین کو پھر وہ بھگاتے ہیں اور بقیدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے عشور کے نام کے اوپر اللہ کے نام کے اوپر تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پرشانی علی بات نہیں ہے عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے جیسے شیطان کی ایک نعوست ہے جو ایک کافر پہ بھی پڑھتی ہے مسلمان پہ بھی پڑھتی ہے اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گولنے کے لیے اور ایک مسلمان کے آت میں یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے آت والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی دوئے دیں گی وہ فیزیکل فینامینا ہے اس طرح اللہ نے ایک روحانی فینامینا بھی رکھا ہے کہ گوڈ کے نام پہ اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے اور وہ یقین کرے پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم شیعتین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے وہ نکل بھی جاتے ہیں تو جاؤں پھر اللہ بندہ بیعت کر لو سائین دی جا کے اگر آپ نے ان شعبدہ بازیوں کے اوپر ہی چلنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں وہ یہ کرتب دکھا دیتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ اللہ کے نام کی برکت ہے وہ کسی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے کسی بے نمازی کے آت پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے یہ اللہ کے نام کی برکت ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے دم وغیرہ بھی کر دیتے ہیں اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو یہ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جالیت کے دم مجھ پر پیش کرو اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رو اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جن شیعتین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں ابو دعود میں مسند آمد میں جو وظائف موجود ہیں مسئلہ نمبر ایک سو نو ہے میرا جنات تابیزات کے اوپر موٹے موٹے وظائف ہیں آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ صحیح بخاری میں ٹو تھری ڈبل وان نمبر عدیث ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لئے معمور ہو جاتا ہے جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ عبدعود میں حدیث ہے لہو الملک وعلہ الحمد وعلہ کلی شہین قدیر ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے گرین کارڈ میں بلو کارڈ میں بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے کلے میں آ جاتا ہے ترمزی میں عبدعود میں حدیث ہے بسم اللہ 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 یا در و علی دعا پڑھ لیں تین دفعہ صبح اور شام صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت میں اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق صحیح مسلم میں وظیف آیا ہے اسی طریقے سے سورة البکرہ کی آخری دو آیات بحاری مسلم میں ہے کہ کفائت کر جائیں گی صحیح مسلم میں ہے کہ سورة بکرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیاطین نہیں آتے جنات نہیں آتے اس کے علاوہ آخری تین صورتیں بحاری اور مسلم میں المعوذات ہیں یہ تین پناہ دینے والی صورتیں تو یہ مارا الگ سے بھی یعنی ایک یعنی میں نے پانچ وظائف کے اوپر نے لہذا سے ایک آسان وظیفے جو ہیں آیت القرصی آخری تین صورتیں لا الہ الا اللہ ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی تو یہ باقی استدراج illusion کے اوپر 131 ABCD دیکھ لیں قرآن کی آیات اور صورتوں کو مخصوص تداد میں اس نیت سے پڑھنا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو کیا یہ بدت ہے کوئی بدت نہیں ہے اگر آپ individual کر رہے ہیں اگر آپ پورا ملائک اٹھا کروا گئے یہ کروا رہے ہیں پھر تو اجتماعی عبادت تو بدت ہو جائے گی individualی تو آپ کریں جتنی مرضی عبادتیں کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں جتنی مرضی پڑھیں اس کے اندر کوئی نہیں سای مسلمح حدیث ہے کہ زمانہ جالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رو اور اس طریقے سے مسلمشیر میں ایک اور حدیث ہے تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے دم کے ذریعے تو اسے ضرور پہنچائیں ٹھیک ہے نا جی تو کسی نے اگر تجربے سے کوئی چیز حاصل کی ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں تو یہ کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے اور وہ دعا ٹھیک ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں سننا دعائیں جو ہیں لے کے چلیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقین عذاب اندار پرفیکٹ دعا ہے